حضرت یونس علیہ نبی جنا و علیہ السلام کی قوم کفر الشرق میں مبتلات ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا آپ نے انہیں بد پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم اشارت فرمایا ان لوگوں نے انکار کیا حضرت یونس علیہ السلام کی تقذیب کی میں نے آپ کو جھٹلایا آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی دیکھو اگر وہ رات یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا کہ عذاب آئے گا جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذابِ الٰہی کے آثار ظاہر ہوئے آسمان پر سیاہ رنگ یعنی کالے رنگ کا حیبت ناگ بادل آیا بہت سارا دھوان جمعا ہوا اور تمام شہر پچھا گیا اب انہیں دیکھ کر یہ یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر آپ کو نہ پا سکے اب تشریف لے گئے تھے جب ان کا یقین ہو گیا اندیشہ غالب آ گیا اور یونس علیہ السلام بھی انہیں نہ ملے تو وہ لوگ اپنی عورتوں بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے موٹے کپڑے پہن کر توبہ اور اسلام کا اظہار کیا شہر سے بیوی اور ماں بچے جدہ ہو گئے اور سب نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاری شروع کر دی رونا شروع کیا غریہ وزاری شروع کی اور عرض کرنے لگے جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی جو جرائن ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا پرائے مال واپس کیے حتیٰ کہ ایک دوسرے کا اگر ایک پتھر دوسرے کی بنیاد میں لگا ہے تو وہ بنیاد اکھار کر وہ پتھر نکال کر بھی اس کو واپس کر دیا اور رب تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا دعا قبل فرمائی اور ان سے عذاب ٹل گیا